بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پچھلی کچھ ویڈیوز میں مسلسل پاکستان ٹیم کو اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کا پوڈسکس کر رہے ہیں آج پھر اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے کیونکہ ہم ہر ویڈیو کے اندر کچھ سوالات اٹھا رہے تھے کہ اس ٹیم کی کیا تیاری ہے اس ٹیم کی کیا پریپریشن ہے اس کی کیا پلیننگ ہے کون اس ٹیم کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے کیا وجوہات ہیں کہ یہ ٹیم مسلسل بوران کا شکار ہے نہ بالنگ نہ بیٹنگ اور نہ ہی فیلڈنگ تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور پھر ہم نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ کیا یہ ٹیم ورلڈ کپ جیت سکتی ہے یا نہیں جیت سکتی ہے اس کا جواب تو ہمیں انگلیس ٹیم کے خلاف پہلے ہی میچ میں مل گیا کہ پہلے میچ میں جس طرح سے پرفارنس سامنے آئی ویسے ایک بات یہاں کہی جا سکتی ہے کہ ہم نے تو اپنی رینج کے مطابق رنز سکور کیے مطلب ایک سو ساٹھ رنز پچاس ساٹھ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہم نے کر لیا اب اوپر بیس بائیس تئیس رنز بنانا یہ انگلیس ٹیم نے زیادتی کی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں ہمیں ہمارا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ ہمارا مقابلہ کی ان کے ساتھ بارال جو کچھ بھی ہے سورتیار بڑی درچسپ ہے کہ ٹیم جس کے اوپر ہم بڑا ریلائے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ورلڈ کپ سار کے اوپر ہے اب دنوں کی بات ہے بلکہ شاید جو انا اس کو گھنٹوں میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے تو لیکن ٹیم ہماری کی کارکردگی کیا ہے کہ ہم پہلے ہی میچ کے اندر انگلیس نے ہمیں اس طرح سے دھول چٹائی کہ ہمیں شاید کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تو وہی بابر آزم صاحب کے وہی ڈنڈی رونے وہی رونہ کہ وہ مارا پارنشپ نہیں لگی ایک پارنشپ اور لگ جاتی تو ہم یہ کر جاتے وہ کر جاتے ان کا وہی رونہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیم صرف اور صرف تین بلے بازوں کے اوپر چل رہی ہے ایک بابر آزم صاحب خود ہیں دوسرا فخر زمان ہے اور تیسرا محمد ری زمان ہے اس کے علاوہ باقی میڈل آرڈر بیٹنگ کدھر ہے افتخار احمد کو پھر نیچے رکھا جاتا ہے وہ بلے باز کے طور پر کھیل رہا ہے وہ جو بولر کے طور پر نہیں کھیل رہا بابر آزم صاحب کو اس چیز کے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جناب اس کو میں نے کہاں پہ کھلانا ہے شہداب صاحب کو اوپر کھلا رہے ہیں شہداب کو پتہ نہیں کس نے کہا کہ اس کو زبردستی آر لانڈر بنا دے کیا اس طرح سے بھی زبردستی کو آر لانڈر بنایا اس کا بالنگ اس کا تہتیہ ویپن تھا اور وہ بالنگ میں ناکام ہے پانچ اور میں چار اور کے اندر پچپن رنز دے دیا اور کیا کیا کچھ بھی نہیں کچھ دو چار تکے لگ جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلا پلئر جو ہے وہ کوئی آر لانڈر بن گیا لیکن شہداب صاحب کو زبردستی جو ہے وہ آر لانڈر بنایا جا رہا ہے تو یہ صورتی آلہ اسی طرح اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ ٹیم جس کے اندر آزم خان کیا ہم میڈل آرڈر میں آزم خان کی اوپر ریلائی کریں گے کس طرح سے کریں گے سوال تو یہ بنتا ہے تو یہ مختلف سوالات جو ٹیم کے بارے میں پہلے سے ہی اٹھائے جا رہے تھے وہ اب مزید مضبوط ہو گئے اس پہلے میچ کے بعد کیونکہ پہلی ایک تگڑی ٹیم کے ساتھ سامنا ہوا تو اس ٹیم کے ساتھ ہمارا جو خشر ہوا ہم نے جو پرفارمس دی وہ بڑی واضح ہے بڑی واضح نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ ہم ورلڈ کپ کے اندر کیا پرفارمس دیں گے ہماری کیا پرفارمس ہوگی کیا کر سکتے ہیں کس حق تک ہم جا سکتے ہیں ہماری سٹرنٹ کیا ہوگی تو یہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے ہی کلیر ہو چکی ہیں تو تین بلے بازوں کے اوپر چلنے والی یہ ٹین اگر وہ تین کلک کر جائیں تو ٹھیک ان میں سے کوئی ایک کر جائے دو کر جائیں یا تیسرا بھی کر جائے تو ہماری قسمت ادروائز باقی کی ساری کے ساری بیٹنگ لائن پھر ایسے لم لیٹ ہوتی ہے ایسے درم سے گرتی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے اہم کردار جو ہے وہ کپتان ہی کا کردار ہے کپتان ہم نے بدلا بھی اس وقت بھی کافی ضرور شور مچا کہ بابر آزم کپتانی سے ٹائم تاکہ اس کے اپنی پرفالوں سے بہتر ہو اور پھر ٹیم کو جس طرح مینج کرنا ہے یہ شخص نہیں کر پا رہا لیکن کیا ہوا کپتان بدلا اگلے کپتان کو ایک آدھی سیریز کے اندر موقع دیا گیا اس کے بعد فارق کر کے پھر اسی کو لیا بڑی مضبوط لوپی ہے اب کپتان نے ہمیں اس جگہ پہ لاکے کھڑا کر دیا کہ ایک تو ورلڈ کپ سر پہ آ گیا اب ہم وہ جیتنے کیلئے بڑھیں گے وہ کھیلنے کیلئے آگے بڑھیں گے یا اب ہم بیٹھ کر پلیننگ کریں گے ٹیم کے ساتھ چودہ مینجمنٹ میمبر ہیں جن کے اندر پرانے کریکٹرز بھی ہیں عبدالرزاک ہے عزا شفیق ہے عزر محمود صاحب ہیں اسی طرح باقی دوسرے بھی اب گیری کسٹن بھی جائن کر چکے ہیں سمجھ سے بالت آ رہا ہے کہ وہ کیا پلین کرتے ہیں کیا منصوبندی کرتے ہیں کہ کس کے مطابق جا کے گراؤنڈ کے اندر پرفارم کرنا ہے کس انداز سے کھیلنا ہے کسی طرح کی کوئی پلانی اس ٹیم کے اندر دکھائی نہیں دیتی جیسے کپتان بے بس اور کپتان کے کنٹرول میں کچھ نہیں جیسے کپتان کو کوئی سٹریٹیجی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنے بالرز کا استعمال کرنا ہے کہ کیوں میں شداب کے پیچھے ہی لگاؤں صرف اپنی دوستی نبانے کے لیے یا میرے کے اور مقاصد بھی ہے عبرار کو میں نے باہر بٹھایا ہوا ہے کیا اسے موقع ملے گا بھی یا نہیں وہ یہ سوچنے پر شاید خود بھی مجبور ہو چکا ہوگا کہ کیا مجھے موقع ملے گا یا بھی نہیں یہ مجھے کھیلنے دیا بھی جائے گا یا نہیں تو یہ سارا کچھ ہے عبرار ایک سپیشلسٹ جو ہے وہ سپن بولر ہے اس کو جگہ دینی چاہیے ٹیم کے اندر یا اوپر سے سامنے یو ساب کو باہر بٹھا دیں اس کی جگہ ببرار کو لیا ہے شداب کو بھی اب کھلانے کی شوق پورا کر لیں ایک بیٹس میں رکام کر لیں تو یہ فلسفی جو ہے نا بڑی کامیاب ہے بڑے بڑے کپتانوں کی کہ اگر آپ کے پاس چھے سپیشلسٹ بھلے باز ہیں تو پانچ سپیشلسٹ بولرز کے ساتھ آپ کو میدان کے اندر اترنا چاہیے تب ہی آپ کی ورث جا مکمل ہوتی ہے لیکن ہم ہمیں اشاید اس کی سمجھ ہی نہیں آرہی ہم بڑے اولٹ بڑے عجیب سے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں تو اب تو خیر ہم جو ورلڈ کپ پہ وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہارے بیٹھیں وہ ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا نا سٹریچ دی نا پلیننگ نا منصوبندی کوئی کچھ نہیں ہے ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ٹیم کو ہم نے کس طرح سے کھلانا ہے اور نہ ان کھلاریوں کے اندر کوئی ایسی ورث دکھائی دیتی دنیا تو اب یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں خامخواہی انگلینڈ نے اپنے کھلاڑی آئی پیل سے بلائے اس ٹیم کے ساتھ تو ان کے سی کیٹیگری کے پلئیر بھی جو تھے وہ بھی کھیل بس سی بھی بہت اوپر ہے کوئی ڈی کیٹیگری کے پلئیر جو تھے وہ بھی کھیل سکتے تھے وہ بھی مقابلہ کر سکتے تھے تو کیا ضرور تھی اپنے پلئیروں کو آئی پیل سے واپس بلانے کی انڈیا کو نراز کرنے کی اور اس بورڈ کو ان کے لئے آپ نے کرنا ہے اب یہاں تک جو بات نہیں کرنا شروع ہو گئی ہے تو ہمیں جو کھلاڑی ہم کھلا رہے ہیں جیسے سائم ایوگ ہے کافی چانس دے چکے بڑی سوشل میڈیا لوبی مضبوط ہے کمال کے پرچی ہے کوئی شارٹ نہیں ہے پاس کوئی کچھ نہیں ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے پہلی شارٹ کے اوپر ہی پکڑے جاتے ہیں محصوف اور انہیں وہاں سے نکلنا پڑتا ہے کچھ بھی نہیں بنتا ہے ایک میچ کے اندر تیس چالیس انس کی یہ اللہ اللہ